بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اردو آڈیو بکس میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید اپنے انداز کی ایک حیرت انگیز خودنوشت کبھی شولہ کبھی شبنم ایک نٹکھٹ جن کی انوکھی داستہ پسٹ نمبر پانچ یوں جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو اس کے ساتھ ہی جیسے میرا وجود شولوں کی لپیٹ میں آ گیا یہ تمام علامات ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی میں پہلے کبھی کسی ایسی حالت سے گزرا تو نہیں تھا مگر اس کے متعلق بزرگ جنات سے بہت کچھ سن رکھا تھا میں خطرے میں گھر گیا تھا اور اس خطرے کی نویت سے بھی آگا تھا میرے لیے اب وہاں ایک لمحے بھی رکنا ممکن نہیں تھا پھر بھی میں نے بملہ سے بمشکل کہا میں واپس آؤں گا میرا انتظار کرنا نہیں اس کی آواز جیسے کسی گہرے کوہیں سے آئی سوہن مجھے مجھے یوں تڑپتا چھوڑ کر نہ جاؤ سوہن بملہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی مگر میں نہیں رکا این وقت پر ایک آدمزاد نے مجھ سے لکمہ تر چھین لیا تھا میری بساتے نشات اُلٹ دی تھی میں اس سے بے خبر تھا کہ جس عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہوں اس کا تدارک کیسے ہو اس موقع پر مجھے اپنا دوست یاصف یاد آیا وہ ایک ایسے عالم جن ذات سے واقف تھا جو اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتا تھا رات کا وہ آخری پہل تھا جب میں جہانگیر کے مقبرے پہنچا یہ میری بدقسمتی تھی کہ یاصف مجھے وہاں بھی نہیں ملا ہاں یاصف کی بہن ترتبہ مجھے ضرور مل گئی میں پہلے ہی اس جنیا سے بچا بچا پھرتا تھا وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی میں نے اس سے معلوم کیا کہ یاصف کہاں ہے وہ تو میں نہیں جانتی لیکن اے علیہ علیہ تو اتنے دن سے کہاں غیب تھا ترتبہ قریب آ کر کہنے لگی کیا تو نے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے ترتبہ میں شدید عذیت میں مطلع ہوں میں جلدی سے بولا تجھے کیا ہوا ترتبہ نے ہمدردی کی کسی آدم ذات نے مجھے قابو میں کرنے کی خاطر شاید عمل شروع کر دیا ہے میں نے بتا دیا یہ تو بہت برا ہوا اے علیہ علیہ کب کی بات ہے یہ ترتبہ فکروندی سے بولی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے اچانک میرے وجود کو شدید جھٹکا میں نے اسے اپنی کیفیت سے آگاہ کر دیا ترتبہ نے بھی تصدیق کر دی کہ میرا اندازہ بالکل درست ہے پھر اس نے مجھے حاموس سے ملنے کا مشورہ دیا ترتبہ اس سے واقف تھی حاموس ایک ویران حویلی میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتا تھا یہ حویلی مغلوں کے وقت کی بنی ہوئی تھی اور اس کا بڑا حصہ منحدم ہو چکا تھا ترتبہ مجھے حاموس کے پاس لے گئی تو وہ اس وقت تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا حاموس راز بعد جنہ میں سے تھا ہمیں انتظار کرنا پڑا کہ وہ نماز پڑھ لے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی ترتبہ نے مجھے سمال رکھا تھا اس بہانے وہ مجھ پر اپنی محبت بھی نچھاور کرتی جا رہی تھی عمد سے کاملے اے علی علیش کہ خدا بہتر کرے گا وہ مجھ سے مخاطب تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں جل رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی کہ کوئی اندے کی طاقت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے خدا خدا کر کے حاموس نے سلام پھیرا اور پھر دعا مانگنے لگا جب وہ دعا مانگ چکا تو ترتبہ نے اس سے مخاطب کیا اے حاموس اے اللہ کے نیک اور فرما بدار یہ علی علیش ہے میرے بھائی یاسف کا دوست تو اس کی حالت دیکھ کسی آدم ذات نے شاید اسے عذاب میں گرفتار کر دیا ہے حاموس میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہیں تو آدم ذاتوں کی بستی میں تو نہیں رہنے لگا ہاں میں وہیں کچھ دن سے ہوں میں نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے اقرار کیا تو پھر جیسا کیا ہے بھگت کیا تجھے خبر نہیں یا کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ذات کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تیرے اپنوں میں سے کسی نے تجھے یہ تاقید نہیں کی کہ آدم ذاتوں سے دور رہنا چاہیے حاموس بولا اے حاموس مجھ سے غلطی ہوگی لیکن وہ کہ جسے تو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات کو ضرر پہنچائے مجھے غصہ آنے لگا بلا سبب کچھ نہیں ہوتا یقیناً تُو نے کسی آدم ذات کو اپنا نام بتایا ہوگا جب تک کسی آدم ذات کو کسی جن ذات کا نام معلوم نہ ہو وہ آدم ذات تسخیر جن کا وظیفہ نہیں کر سکتا تیری جو حالت ہے مجھ سے چھپی نہیں کسی آدم ذات نے تجھے اپنا مطیب بنانے کی گرسے وظیفہ شروع کر دیا ہے ایسے وظائف رات کے مختلف اوقات میں کیے جاتے ہیں تو مجھے یہ بتا کہ کب سے تیرا یہ حال ہے حاموس نے آخر میں سوال کیا جو حقیقت تھی میں نے بیان کر دی مگر یہ نہیں بتایا کہ جب میری یہ قیفیت ہوئی تو میں کہا تھا تو پھر یہ وظیفہ مختصر وقت کے لیے ہے صبح فجر کی ازان کے ساتھ ہی تیری حالت سنبھل جائے گی لیکن میں اس وقت تک یہ عذیت کس طرح برداشت کروں اے حاموس میں نے کہا جلا جا رہا ہوں میں میں تیری تکلیف ختم تو نہیں کر سکتا ہاں کم کرنے کی تدبیر بتاتا ہوں بات صاف ہو کر تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر اللہ کی پناہ میں پہنچ جائے گا تو کوئی آدم ذات تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ تو ٹھیک ہے اے حاموس لیکن اس آدم ذات کا سراغ کیسے لگائے جائے کہ جو کہ علی علیش کو اپنے قدزے میں کرنا چاہتا ہے پھر اسے روکا کیسے جائے تلتبہ بولوٹی تیرے ان سوالوں کے جواب اس وقت ممکن نہیں اس کے لیے مجھے علی علیش سے تفصیلی گفتگو کرنا پڑے گی تب ہی کچھ کہ سکوں گا فیلحال یہ اس قابل نہیں اسے صبح فجر کے بعد میرے پاس بھیج دینا خدا حافظ حاموس بولا اب جاؤ میں آرام کر رہا ہوں سخت عذیت کے حالم میں مجھے تلتبہ کے ساتھ واپس آنا پڑا نماز میں نے صرف اپنے بچپن میں پڑی تھی لیکن اس وقت واقع خدا یاد آ رہا تھا حاموس کے مشورے پر عمل کرنا گویا میری مجبوری تھی تلتبہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی کہ میں یادِ الہی میں مسروف ہو سکوں پھر جیسے ہی میں نے نماز کے لیے نیت باندھی اور اپنا دھیان خالق حقیقی کی طرف لگایا تکلیف کم ہونے لگی نماز پڑھتے ہوئے مجھے سکون سا محسوس ہو رہا تھا صبح ہونے تک میں نماز پڑھ پڑھ کے دعا مانگتا رہا فجر کے وقت مجھے یوں لگا جیسے بھڑکتے شولے ایک دم سرد پڑھ گئے ہوں مجھ پر نیم غشی سی تاری ہو گئی مجھے بیدار کرنے والی تلتبہ ہی تھی وہ کہنے لگی اب تیرا کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہوں میں نے جواب دیا کیا تو حاموس سے ملنے نہیں جائے گا تلتبہ بولی میں تو خیر حاموس کے پاس چلا جاتا ہوں اے تلتبہ لیکن تو میرے ساتھ نہ چل وہ پھر واز کرنے لگے گا لوٹ کر تو آئے گا تو اس کے پاس سے ہاں کیوں نہیں میں اس کی طرف دیکھ کے بولا رائن تو مجھے یہ ہے اے علی علیش کہ تجھے شاید اب تک میری محبت پر یقین نہیں آیا تلتبہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا میں بھی تجھے چاہتا ہوں میں نے جھوٹ بول دیا تو پھر بھاگتا کیوں ہے مجھ سے میں اپنے دوست یاسف سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے کوئی شعبہ نہ ہو جائے اچھا یہ بتا یاسف لوٹ کر آیا کہ نہیں نہیں اس نے جواب دیا معلوم نہیں وہ کل رات سے کہاں چلا گیا میں تو اسے دور دور ڈھونڈ آئی نہیں ملا پھر وہ کہنے لگی مقبرے سے متصل باغ میں میری واپسی کا انتظار کرے گی میں حاموس سے مل کر سیدھا وہیں پہنچوں ترتبہ سے جان چھڑانے کے لیے میں نے حامی بھر لی اور وہ چلی گئی ترتبہ کے جاتے ہی میں حاموس کے پاس پہنچ گیا تو خاصی دیر سے آیا حاموس مجھے دیکھتے ہی بولا میں نے وجہ بتا دی تو پھر تُو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی پڑھتا کہاں سے اے حاموس تجھے میں نے بتایا نا کہ مجھ پر نیم گشی تاری ہو گئی تھی پھر اب قضاء پڑھنا اس کی آواز میں تاقید تھی جس طرح اہل ایمان آدمزادوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے جنات بھی اس سے مبررہ نہیں ہیں پھر اس سے پہلے کہ میں حاموس کی نصیرتوں سے بیزار ہو جاتا وہ خود ہی اصل موضوع کی طرف آ گیا تجھے میں ایک وظیفہ تعلیم کرتا ہوں یہ وظیفہ تجھے تین راتوں تک بعد نماز عشاء زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک پڑھنا ہے تجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ تجھے کون آدمزاد اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے تو کیا اس سے پہلے مسلسل تین راتوں تک مجھے گزشتہ رات کی طرح عذیت سے گزرنا پڑے گا میں نے گھبرا گیا پوچھا ہاں اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں عذیت کے وقت تجھے وہی تدبیر کرنا پڑے گی جس پر پچھلی رات عمل کر چکا ہے کہاں تو میں نماز سے بھاگتا تھا اور کہاں اب حاموس ساری ساری رات نماز پڑھنے کو کہہ رہا تھا میں بری طرح پھانس گیا تھا اور سن اے علی علیش تین دن اور تین رات کو تُو کسی جنیہ سے نہیں ملے گا اور نہ آدمزادوں کی کسی عبادی کا روح کرے گا اس کے علاوہ فضول گوئی سے بھی تجھے اجتناب کرنا پڑے گا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تُو اس عرصے میں صرف یاد خدا کرے اگر تُو نے ان شرائط کا خیال نہ رکھا تو وظیفہ بے اثر ہو جائے گا مجھے کسی جنیہ سے ملنے کی ہرگز طلب نہیں تھی میں تو آدمزادیوں کا رسیہ تھا کہاں جنیہ اور کہاں آدمزادی دونوں میں زمین اسمان کا فرق تھا ایسی صورت میں کہ جب ایک آدمزاد مجھے زیرے دام لانے کے چکر میں تھا آدمزادوں کی عبادی کا روح کرنا بھی میرے لیے خطرناک تھا سو میں نے حاموس کی شرائط مان لی وہ شرط بھی کہ جو میرے لیے ناممکن سی تھی یعنی ہر وقت یاد خدا مجھے کم از کم دو آدمزادیت تو یاد آتی ہیں ایک تو نرگز اور دوسری بملا میں ان دونوں ہی کے لمس سے آشنا ہو چکا تھا اب حاموس مجھ سے یہ معلوم کر رہا تھا کہ کہیں بھول چوک میں کسی آدمزاد کو میں نے اپنا نام تو نہیں بتا دیا وہ ایک ہی آدمی تھا جسے مجبوراً مجھے اپنا نام بتانا پڑا تھا یعنی مولوی کفایت اللہ مجھے یاد تو آ گیا مگر حاموس کے روبرو میں نے اس کا اقرار نہیں کیا میں اگر مولوی کا نام بتا دیتا تو پھر سارا راز ہی کھل جاتا حاموس مجھ سے سب کچھ پوچھ لیتا اگر وہ یہ سوال کرتا کہ میں کسی لیے مولوی کی حویلی میں گیا تھا تو کیا جواب دیتا حاموس سے زیادہ جھوٹ بولنا بہرحال مناسب نہیں تھا اسے شک ہو جاتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو شاید پھر وہ میری مدد نہ کرتا تو یاد کرتا رہے ممکن ہے تجھے اس آدم ذات کا نام یاد آ ہی جائے حاموس نے میرا انکار سن کر کہا یقینا کبھی نہ کبھی تو نے کسی آدم ذات کو اپنا نام ضرور بتایا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تیرا نام جانے بغیر تیرے لیے وہ عمل نہ کر پاتا ہے اے حاموس میں کوشش کروں گا کہ ایسے کسی آدم ذات کا نام یاد آ جائے میں نے اس سے یقین دلایا اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور تدبیر آ رہی تھی دیکھ اگر اس کا نام معلوم ہو جائے تو پھر اس سے وظیفہ کرنے سے روکا جا سکتا ہے حاموس کہنے لگا معلوم نہیں کیوں میں یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ حاموس جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہی درست بات ہے مولوی کفایت اللہ بھلا کیوں مجھے قابو میں کرنے کو وظیفہ پڑھتا وہ اس طرح کا آدمی نہیں تھا اس سے بظاہر رنجش کو تو ایک عرصہ گزر چکا تھا مولوی تو اس قدر عہد کا پابند تھا کہ اسے سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی وہ اپنی زبان سے نہیں پھیرا تھا مجھے اور یاسف کو اس نے قابو میں کرنے کے باوجود رہا کر دیا تھا اس سے اگر کوئی انتقامی کاروائی بھی کرنا ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا تو چپ کیوں ہو گیا حاموس نے مجھے ٹوکا کہیں تجھے ملیقہ کی بیٹی ترتبہ کا خیال تو نہیں آگیا وہی جو تجھے میرے پاس لے کر آئی تھی مجھے یاد آیا کہ ترتبہ مجھ سے ملنے کا وعدہ لے چکی ہے سو میں نے کہا ہاں اے حاموس خیال اسی کا آیا تھا اس وقت بھی وہ مقبرے سے متصل باغ میں میری واپسی کی منتظر ہوگی کیا یہ ممکن نہیں کہ وظیفہ پورا ہونے تک میں بھی اسی حویلی کے کسی حصے میں پڑا رہوں آہاں کیوں نہیں یہ بہت بڑی حویلی ہے تو یہاں عارضی طور پر رہ سکتا ہے میں حد قائم کر دوں گا کہ تجھے کس مقام سے آگے نہیں بڑھنا وجہ یہ ہے کہ یہاں میری بیٹیاں بھی ہیں حاموس مجھے اس حویلی میں رکھنے پر آمادہ ہو گیا پھر کہنے لگا ترتبہ کو میں خود ادھر آنے سے منع کر دوں گا پھر حاموس مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا حویلی کا وہ ایک ٹوٹا ہوا کمرہ تھا جس کی صرف ایک دیوار اور تھوڑا سا حصہ گرنے سے بچ گیا تھا تو یہاں یادِ الائی میں مصروف ہو جا حاموس کہنے لگا آج رات عشاء کے بعد تجھے جو وظیفہ زوال کے وقت سے پہلے تک پڑھنا ہے وہ یہ ہے یاد کر لے حاموس مجھے عربی کی وہ آیات یاد کرانے لگا جو مجھے پڑھتے رہنا تھی پھر جب مجھے وظیفہ یاد ہو گیا تو اس نے ان حدود کا بھی تائین کر دیا جہاں سے آگے بڑھنا میرے لئے ممنوع تھا جب حاموس مجھے اس جگہ چھوڑ کر چلا گیا تو میں سوچنے لگا جنات کو عموماً وہی لوگ قابو میں کرنے کی خاطر وظیفے پڑھتے ہیں جنہیں یا تو دوسروں پر اپنی علمیت کا روب جمانہ ہوتا ہے کہ تابع جنات کے ذریعے اپنی کتب بازی دکھا سکیں یا پھر ایسے آدمزاد ہوتے ہیں جنہیں مال و مطا کی طلب ہو اس کے علاوہ ایسے عالم بھی کہ جنہیں کوئی جن ستائے تو انتقاماً اسے اپنا مطی بنا لیں مولوی کفایت اللہ کو نہ تو کتب دکھانے کا شوق تھا نہ مال مفت کی خواہش اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ رسک حلال کے حصول کی خاطر کپڑے کے دکان کھول کر نہ بیٹھتا وہ تو روزانہ فی سبیل اللہ خلق خدا کی خدمت کرتا تھا وہ کوئی پیشاور قسم کا مولوی ہوتا تو میں اسے اتنا نہ ڈرتا ایسے مولوی ہم جنات کے لئے خطرناک نہیں ہوتے عاموس سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ تدبیر سوجی تھی کہ اگر واقعی کسی سبب مولوی کفایت اللہ ہی میرے لئے وظیفہ پڑھ رہا ہے تو یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں میں تکلیف و عذیت کے باوجود مولوی کی حویلی میں گھسنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا مولوی کو وظیفہ کرتے دیکھ کر میں لوٹ آتا اس سے کم از کم میرے خیال کی تردید یا تائد تو ہو جاتی پھر یہ کہ ایک نظر اس غارت گرے ہوش پر بھی ڈال آتا ہے جس کے عشق نے میرا یہ حال کر دیا تھا رات آئی تو عشق کے بعد سے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور نس شب سے پہلے تک پڑھتا رہا حاموس نے وظیفہ کے لئے جو شرائط آئیت کی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں آدمزادوں کی کسی آبادی کا روخ نہیں کروں گا میں نے سوچا وظیفہ تو اسی لئے کر رہا ہوں کہ خود کو متی بنانے والے تک پہنچ سکوں اگر اس کے لئے کوئی اور راستہ مل گیا تو مجھے کوشش ضرور کرنا چاہیے اس طرح ایک ہی رات تو رائے گن جائے گی وظیفہ آئندہ رات سے اثر نو شروع کیا جا سکتا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں یہ سوچ کر شہری عبادی کی طرف روانہ ہو گیا ابھی میں شہر پہنچ کر بھاٹی دروازے کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ گزشتہ شب کی طرح میرے وجود کو زبردست جھٹکہ لگا اور پھر جیسے میں شولوں میں گھر گیا جلے جلسنے کے باوجود میں رکا نہیں اور حوصلہ کر کے مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہو گیا جس آدمزاد نے مجھے اپنا غلام بنانے کے لئے گزشتہ رات سے وظیفہ شروع کیا تھا وہ آج رات بھی وظیفہ کرنے بیٹھ چکا تھا مولوی کفایت اللہ کا کمرہ پہلے پڑا اور اسے بے خبر سوتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ میرا مجرم نہیں تھا میرا خیاس درست ثابت ہوا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے مولوی کفایت اللہ کے سوا کسی آدمزاد کو اپنا نام نہیں بتایا تھا پھر وہ کون معلوم آدمزاد ہے جو میری جان کا در پہ ہو گیا ہے میں نے انتہائی عذیت برداشت کرتے ہوئے سوچا اور چکرا کے رہ گیا اب اس عذیت کو برداشت کرنے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت تھی کہ گزشتہ رات کی طرح حاموس اور اس کے مشورے پر عمل کرتا اور نماز پڑھنے لگتا مگر آدمزادوں کی بستی میں میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا مجھے اپنے ٹھکانے ہی پر پہنچ کر نماز پڑھنا تھی عشق اور کسی آدمزادی کا عشق بڑی بری بلا ہے اس حویلی میں نرگز بھی تھی میری محبوبہ نرگز شدید تکلیف اور عذیت سے گزرتے ہوئے بھی میں ایک نظر اسے دیکھنے کی آردو پر قابو نہ پاسکا دیار تک آ کر یوں لوٹ جانا بھلا کیسے ممکن تھا پھر اسی آردو نے جیسے میرے جلتے ہوئے وجود کو اور جلا ڈالا نرگز کا بسٹر خالی تھا این اسی لمحے کسی نے میرا نام لے کر پکارا اور میرے وجود میں انگارے ہی انگارے بھر گئے کہکہوں سے بھرپور اس دلچسپ اور سنسنی خیز ناول جن ذات کے مزید واقعات جاننے کے لیے قص نمبر چھے سمات فرمائیں موسیقی